بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے متنجن جو کہ ذائقے میں بہت ہی لذیذ ہوتی ہے تو چلیں آئیں اس کے انگریڈینز دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو چاور ایک کپ چینی گھی چاہیے ہوگا ہمیں ایک کپ دارچینی اسٹک اور کچھ الائن چاہیے ہوگی کھویا چاہیے ہمیں ایک پاپ بادام چاہیے نالیل کی گھنیا کاجو کشمش پستا فوٹ کلس چاہیے ہمیں میں نے یہاں پہ گرین اور ریڈ اس علاوہ آپ اورنج کلر بھی یوز کر سکتے ہیں اشریفیں لیے میں نے تین کلر کی سویٹس لیے ہیں کچھ مختلف رنگوں کے سب سے پہلے پانی کو بوائل کر لیں گے اور اس میں دارچینی اسٹک اور الائچی شامل کر دیں گے دو چمچ وائل شامل کریں گے تاکہ جب ہم چاول ڈالیں تو واپس میں چپکے نہ اب ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے میں نے سیلہ چاول یوز کیا ہے اس سے زردہ مدنجن یا زردہ ہو بہت ہی زبردست بنتا ہے یہ دیکھیں چاول اس کی دھانی کتنے لمبے لمبے سے ہوتے ہیں اب یہ پکنا شروع ہو گئے اور کتنا خوبصورت اس کا کلر آ رہا ہے دیکھیں چاول ہمارا بوائل ہو گیا ہے اور ہم نے اسے چھنی میں چھان لیا ہے چاول ہم نے کمپلیٹلی بوائل کیا ہے جیسے کہ کھانے کے لیے بناتے ہیں اب ایک الگ دیکچی میں ہم چینی شامل کر دیں گے فلیم آن کر دیں گے اور پھر گھی شامل کریں گے جب یہ چینی اور گھی تھوڑا سا میلٹ ہونے لگے گا تو پھر ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے اس میں یہ دیکھیں ہم یہ بیلٹ ہونے شروع ہو گیا ہے اب ہم سے تھوڑا سا پکھائیں گے اور دارچینی سٹک اور الائچے شامل کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ چمچ کو ہلا دیں گے تاکہ چینی ہماری نیچے سے لگے نہیں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے چاوال ہمارا کمپلیٹلی پکا ہے بس اسے اس شیرے میں مکس کرنے کی ضرورت ہے اور شیرہ پکانے کے لیے اس طرح سے ہم چمچ چلائیں گے تاکہ چینی ہماری ساری ملٹ ہو جائے اب ہم اس میں ناریل کی کچھ گرییاں شامل کر دیں گے اور کچھ ہم گارنیش کرنے کے لیے رکھ لیں گے ساتھ ہی کشمش کاجو پستا اور بازام سب تھوڑا تھوڑا سو شامل کر دیں گے یہ اس وقت جب ہم اسے گھی میں بھونتے ہیں تو یہ بہت اچھی سی اس کی خوشبو آتی ہے جو کہ اب ہم اس میں چاوڑ شامل کر دیں گے چاوڑ ہمارا بلکل کمپلیٹلی پکا ہوا ہے فوڑ کلر شامل کریں گے یہ گرین کلر ریڈ کلر میں اورنج کلر بھی یوز کر رہی ہوں تاکہ ڈیفرنٹ کلرز کے جو ہیں چاوڑ میں لکھ لیں اب ہم اوپر سے تمام میوے شامل کر دیں گے بہت جلدی بن جانے والی ریسپی ہے آپ کے گھر کوئی آرہا ہو گیسٹ آپ اسے گھر پر ہی اکسار سے تیار کر سکتے ہیں ہشہ فیر ڈالیں گے ہم اب ہم سویٹس رامل کر دیں گے اس میں ابھی ہم اسے دم پر رکھیں گے کچھ اشرفیاں اور میوے جو ہیں میں نے رکھے ہیں تاکہ گارنش کے وقت ہم اسے یوز کریں کھویا شامل کرنے کے تھوڑا ہاف کھویا میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے کھویا ایک پاؤ تھا اب ہم اسے لٹ لگا کر کچھ دیر پکائیں گے تقریباً دس منٹ دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں سائیڈوں پر تھوڑا سا پانی ابھی ہے کیونکہ چینی جو ہے وہ جیسی ملٹ ہوتا ہے تو وہ پانی اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اب ہمارا متنجن جو ہے یہ دیکھیں بلکل تیار ہے یہ اس میں سے کہیں سے بھی آواز نہیں آرہی ہے پانی کی اور یہ دیکھیں سائیڈوں پر پانی بھی نہیں ہے اوائل ہے کھین ہے جو ہے ہمارا اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے بہت اچھی خوشبو ہاری ہے اس کی بہت اچھی ریسپی ہے یہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں کمیٹس دیں چامل دیکھیں کتنا اچھا ہوا ہے آپ لوگوں کی کمیٹس سے ہوسلا افضائی ہوتی ہے ہماری سو پلیز میرے چینل پر کمیٹس دیا کریں مجھے آپ کے کمیٹس کا انتظار رہتا ہے اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو ضرور اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ